بسم اللہ الرحمن الرحیم ابی قریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تین متین کے پھیلانے کے لئے کس طرح سختیوں اور تکالیف اور بھوک اور پیاس کو برداشت کیا کرتے تھے اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے اللہ کے واسطے اپنی جانوں کو قربان کرنا کس طرح ان کے لئے آسان ہو گیا تھا حضرت نفیر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضرت نقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا اس نے کہا کہ کتنی خوش خدمت ہیں یہ دونوں آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اللہ کی غسم ہمیں تو تمنا ہی رہی کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہم بھی وہی دیکھ لیتے اور جن منجلسوں میں آپ حاضر ہوئے ہم بھی ان میں حاضر ہوتے حضرت نفیر کہتے ہیں کہ اس آدمی کی بات سن کر حضرت مقداد غزبناک ہو گئے مجھے اس بات پر تاجب ہوا کہ اس نے تو ایک اچھی بات کہی تھی پھر حضرت مقداد کیوں ناراض ہو گئے تو حضرت مقداد نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ تعالی نے تمہیں شریک نہیں ہونے دیا تم اس مجلس میں شریک ہونے کی تمنا کیوں کر رہے ہو کیا پتا اگر تم اس مجلس میں شریک ہوتے تو تمہارا کیا حال ہوتا اللہ کی قسم بہت سے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن ان کو اللہ تعالی نے موں کے بل دوزق میں ڈال دیا کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ کو سچا نہ مانا کیا تم اس پر اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ اس نے جب تم کو پیدا کیا تو تم اپنے رب کو پہشانتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تم اسے سچا مانتے تھے اور کفر و ایمان کی آزمائش دوسروں پر آئی اور تم اس آزمائش سے بج گئے اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زمانے میں بھیجا گیا جس میں کفر اور غمراہی اتنے زوروں پر تھی کہ کسی نبی کے زمانے میں اتنے زور پر نہ تھی ایک طویل عرصہ سے نبیوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور جاہلیت کا ایسا دور دورہ تھا کہ بتوں کی عبادت کو سب سے بہتر دین سمجھا جاتا تھا الگ الگ کر دیا اور مسلمان وارد اور اس کے کافر بیٹے کے درمیان جدائی کر دی چنانچہ مسلمان آدمی یہ ریکھتا کہ اس کا والد یا بیٹا یا بھائی کافر ہے اور خود وہ مسلمان ہے اور اس کے دل کے قفل کو کھول کر اللہ تعالیٰ نے ایمان سے بھر دیا اور اس کا بھی اسے یقین ہے کہ اس کا یہ خاص تعلق والا دوزخ میں جائے گا اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ جو دوزخ میں گیا وہ برباد ہو گیا اس لئے اس خیال سے اسے نہ چین آتا تھا نہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس دعا میں بیان فرمایا ہے ربنا حبلنا من ازواجینا وذریاتنا قررت آئیم اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک حضرت محمد بن قعب قرضی کہتے ہیں کہ کوفہ والوں میں سے ایک آدمی نے حضرت خضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت میں رہے ہیں حضرت خضیفہ نے کہا ہاں اے میرے بھتیجے اس آدمی نے کہا آپ حضرت کیا کیا کرتے تھے حضرت خضیفہ نے کہا ہم پوری طرح سے محنت کرتے تھے اس آدمی نے کہا اللہ کی غسم اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا دیتے تو ہم آپ کو زمین پر نہ چلنے دیتے بلکہ کندوں پر اٹھائے رکھتے حضرت خضیفہ نے کہا اے میرے بتیجے میں نے غضو خندق کی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایسا سخت حال دیکھا آگے انہوں نے اس موقع پر خوف کی زیادتی اور بھوک اور سردی کی سختی برداشت کرنے والے حدیث ذکر کی امام مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت خضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم یہ کام کر لیتے ارے میں نے غضو احضاب یعنی غضو خندق کی ایک رات میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا کی تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی پڑھ رہی تھی اور آگے حدیث ذکر کی حاکم اور بحقی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت خضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ارے اس کی تمنہ نہ کرو آگے مزید حدیث بھی ہے جو خوف برداشت کرنے کے باب میں آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر جتنی تکلیم مجھے پہنچائی گئی اتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئی اور جتنا مجھے اللہ کی وجہ سے درائی گیا اتنا کسی کو نہیں درائی گیا اور مجھ پر تیس دن اور تیس راتیں مسلسل ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس کسی جاندار کے کھانے کے قابل صرف اتنی چیز ہوتی جو بلال کے بغل کے نیچے آ جائے یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی تھی حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے اور کہا اے ابو طالب آپ کا بتیجہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں اور ہماری مجلس میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں ایسی باتیں سناتا ہے جن سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر آپ مناسس سمجھیں تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دیں تو ابو طالب نے مجھ سے کہا یعقیل اپنے چتہزاد بھائی کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ چنانچہ میں آپ کو ابو طالب کی ایک کوٹری میں سے بڑا کر لیا آپ میرے ساتھ چل رہے تھے آپ سائے میں چلنا چاہتے تھے کیونکہ دھوپ تیز تھی لیکن راستے میں سائے نہ مل سکا یہاں تک کہ آپ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے تو آپ سے ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے اللہ کی قسم جیسے کہ تم کو خود بھی معلوم ہے کہ میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں تمہاری قوم والوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ تم کعبہ میں اور ان کی ملسوں میں جا کر ان کو ایسی باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اگر تم مناسس سمجھو تو ان کے پاس جانا چھو دو آپ نے نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ جس کام کو دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شولہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا اس پر ابو طالب نے کہا میرا بتیجہ کبھی غلط بات نہیں کہتا تم سب بھلائی کے ساتھ واپس چلے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا اے میرے بتیجے آپ کی قوم میرے پاس آئی ہے اور اس نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے تم مجھ پر بھی ترس کھاؤ اور اپنی جان پر بھی اور اتنا بول مجھ پر نہ ڈالو کہ جس کو میں نہ اٹھا سکوں اور نہ تم لہذا تم اپنی قوم کو وہ باتیں کہیں نہیں چھوڑ دو جو ان کو ناغوار لگتی ہیں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ آپ کے بارے میں آپ کے چچا کی رائے بدل گئی ہے اور وہ اب آپ کی مدد چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کرنے والے ہیں اور اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں یعنی میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دیں یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے اتنا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈوبا آئیں اور آپ رو دیئے اور آپ وہاں سے پشت پھیر کر چل دئیے جب ابو تعالیٰ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر اتنے پختہ ہیں کہ اس کے لئے جان تک قربان کرنے اور چاند سورج تک اٹھا لینے کو تیار ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اے میرے بھتیجے آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے ابو تعالیٰ نے کہا آپ اپنا کام کرتے رہیں اور جیسے دل چاہتا ہے کرتے رہیں اللہ کی قسم میں کسی وجہ سے بھی تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھولوں گا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب ابو تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تو قریش کا ایک کمینہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے آپ پر مٹھی ڈالی آپ اپنے گھر واپس چلے گئے آپ کی ایک بیٹی آ کر آپ کے چھہرے سے مٹھی صاف کرنے لگی اور رونے لگی آپ نے فرمایا اے میری بیٹی مت رو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں اور آپ فرما رہے تھے کہ ابو تعالیٰ کے انتقال تھا قریش میرے ساتھ اتنی ناغواری کا معاملہ نہیں کر رہے تھے اب یہ شروع ہو گئے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب ابو تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تو قریش کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ترشروعی اور سختی کے ساتھ پیش آنے لگے آپ نے فرمایا اے میرے چچا آپ کی کمی بہت جل محسوس ہونے لگی حضرت حارف بن حارف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے میرے والد نے کہا یہ لوگ اپنے ایک بے دین آدمی پر جمع ہیں چنانچہ ہم اپنی سواری سے اترے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کو ایک مان لینے اور اس پر ایمان لانی کی دعوت دے رہے تھے اور لوگ آپ کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کو ترہ ترہ کی تکریفیں پہنچا رہے تھے یہاں تک کی آدھا دن گزر گیا اور لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے تو ایک عورت پانی کا برطن اور رومان لیے ہوئے آئی جس کا سینہ کھلا ہوا تھا آپ نے اس عورت سے برطن لے کر پانی پیا اور وضو کیا پھر اس عورت کی درف سر اٹھا کر کہا اے میری بیٹی اپنے سینے کو ڈھاپ لے اور اپنے باپ کے بارے میں کوئی خوف اور خطرہ محسوس نہ کر ہم نے پوچھا یہ عورت کون ہے لوگوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہے حضرت منیب عزی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمان جاہلیت میں دیکھا تھا کہ آپ فرما رہے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہلو کامیاب ہو جاؤ گے تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی تو آپ کے چھیرے پر تھوک رہا ہے اور کوئی آپ پر مٹی جال لہا ہے اور کوئی آپ کو گالیا دے رہا ہے اور یوں ہی ہوتا رہا یہاں تک کی آدھا دن گزر گیا پھر ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی جس سے آپ نے اپنے چھیرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کہا اے میری بیٹی نہ تم اپنے باپ کے اچانک قتل ہونے کا خطرہ محسوس کرو اور نہ کسی قسم کی زلت کا میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ہیں وہ ایک بہت خوبصورت بچی تھی حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ مشرقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سی تکلیف پہنچائی انہوں نے کہا ایک مرتوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کتنے میں عقبہ بن عبی معیت آیا اور اس نے اپنا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر زور سے آپ کا گلہ گھونٹا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عقبہ کو کندے سے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشے ہٹایا اور یہ کہا اتا قتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جائعکم بالبگینیتی من ربکم کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور لایا تمہارے پاس کھڑی نشانیاں تمہارے رب کی حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں میں بیان کر رہے تھے انہوں نے فرمایا اے لوگو بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہیں لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو بھی میرے مقابلے میں آیا میں تو اس پر غالب ہوا سب سے بہادر تو حضرت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ہم لوگوں نے غزوِ بدر کی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے چھپر بنایا تھا پھر ہم نے کہا کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا ارادہ نہ کر سکے اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب نہ جا سکا بس ایک عبو بکر نے اس کی حمد کی اور اننگی تلوار لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے رہے جو کافی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کا ارادہ کرتا تو یہ اس پر چھپڑتے تو یہ ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے پکڑ رکھا تھا کوئی آپ پر ناراض ہو رہا تھا کوئی آپ کو جھجوڑ رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے تمام خداوں کو ایک خدا بنا دیا اور اللہ کی قسم اس دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علامہ ہم میں سے اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جا سکا یہ آگے بڑھے کسی کو مارتے تھے کسی سے لڑتے تھے کسی کو جھجوڑتے تھے اور کہتے جاتے تھے تمہارا ناس ہو کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کیوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اتنا کہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو چادر اوڑ رکھی تھی وہ اوپر اٹھائی اور رونے لگے اور اتنا روئے کہ ان کی ڈاڑی تر ہو گئی پھر کہا میں تم سے اللہ کی قسم دے گا پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا مومن بہتر ہے جن کا قرآن میں تذکرہ ہے یہ ابو بکر تمام لوگ خاموش رہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم ساری زمین آل فرعون کے مومنوں سے بھر جائے تو ان کی زندگی بھر کے عامال سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک گھڑی زیادہ قیمتی ہے آل فرعون کا وہ مومن تو اپنا ایمان چھپا رہا تھا اور یہ اپنے ایمان کا اعلان کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے اور ابو جہل بن حشام شہبہ بن ربیعہ عدبہ بن ربیعہ عقبہ بن عبی معید عمیہ بن خلف اور دو اور آدمی قلصات کافر حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں لمبے لمبے سجدے کر رہے تھے ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو فلا جگا جائے جہاں فلا قبیلہ نے جانور زبا کر رکھا ہے اور اس کی وجڑی ہمارے پاس لے آئے پھر ہم وہ وجڑی محمد کے اوپر ڈال لیں گے ان میں سے سب سے زیادہ بدوقت عقبہ بن نبی معید گیا اور اس نے وہ وجڑی رہا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر ڈال دی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے میں وہاں کھڑا تھا مجھ میں بولنے کی بھی ہمت نہ تھی میں تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا میں وہاں سے جانے لگا کہ اتنے میں آپ کی صاحبزادی حضور فاطمہ نے یہ خبر سنی وہ دوڑی ہوئی آئیں اور آپ کے کندوں سے وہ جڑی کو انہوں نے اتارا پھر قریش کی طرف متوجہ ہو کر ان کو برا بھلا کہنے لگ دیں کافروں نے ان کو کچھ جواب نہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق سجدہ پورا کر کے سر اٹھایا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو تین مرتبع یہ بددعا کی اے اللہ تو قریش کی پکڑ فرما ارتبہ اقبہ ابو جہل اور شیبہ کی پکڑ فرما پھر آپ مسجد حرام سے باہر تشریف لے گئے راستے میں آپ کو ابو البختری بغل میں کولہ دبائے ہوئے ملا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پریشان دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا آپ نے فرمایا مجھے جانے دو اس نکاح خدا جانتا ہے کہ میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ مجھے نہ بتا دیں کہ آپ کو کیا پیش آیا ہے آپ کو ضرور کوئی بڑی تکلیف پہنچی ہے جب آپ نے دیکھا کہ یہ تو مجھے بتائے بغیر نہیں چھوڑے گا تو آپ نے اس کو سارا واقعہ بتا دیا کہ ابو جہل کے کہنے پر آپ پر اوجری ڈالی گئی ابو البختری نے کہا آؤ مسجد چلیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو البختری چلے اور مسجد میں داخل ہوئے پھر ابو البختری ابو جہل کی طرف متوجہ ہو کر بولا اے ابو الحکم کیا تمہارے ہی کہنے کی وجہ سے محمد پر اوجری ڈالی گئی ہے اس نے کہا ہاں ابو البختری نے کولہ اٹھا کر اس کے سر پر مارا کافروں میں آپس میں ہاتھا پائی ہونے لگی ابو جہل چلائیا تم لوگوں کا نا سوچ تمہارا اس ہاتھا پائی سے محمد کا فائدہ ہو رہا ہے محمد تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے اور وہ اور ان کے ساتھی بچے رہیں بخاری اور مسلمہ اور ترمیدی وغیرہ نے ابو البختری والے قصے کو مختصر نقل کیا ہے اور سنی بخاری میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری ڈالنے کے بعد وہ لوگ زور زور سے ہسنے لگے اور ہسی کے مارے ایک دوسرے پر گر رہے تھے امام احمد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان ساتھوں کافروں کو دیکھا کہ یہ سارے کے سارے جنگ بدر کے دن قتل کیے گئے حضرت یعقوب میں عطبہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ پہاڑی و تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے آ کر ابو جہل نے آپ کا راستہ روک لیا اور آپ کو بہت تکلیف پہنچائی حضرت حمزہ شکاری آدمی تھے اور اس دن وہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے جو کچھ کیا وہ حضرت حمزہ کی بیوی نے دیکھ لیا تھا چنانچہ جب حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان سے کہا ابو عمارہ جو کچھ ابو جہل نے آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہے اگر تم اسے دیکھ لیتے تو نہ جانے تم اس کے ساتھ کیا کرتے یہ سن کر حضرت حمزہ کو بڑا غصہ آیا چنانچہ وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلی ہی اپنی گردن میں کمان لٹکائے ہوئے اسی طرح چل دئیے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے وہاں انہوں نے ابو جہل کو قریش کے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے پایا انہوں نے بغیر کچھ کہے ابو جہل کے سر پر زور سے کمان مار دی اور اس کا سر زخمی کر دیا قریش کے کچھ لوگ کھڑے ہو کر حضرت حمزہ کو ابو جہل سے روکنے لگے حضرت حمزہ نے کہا آج سے میرا بھی وہی دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کی قسم میں اپنی اس بات سے نہیں پھروں گا اور مسلمانوں کو بہت قوت حاصل ہوئی اور مسلمان اپنے کام میں اور زیادہ پکے ہو گئے اور اب قریش درنے لگے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور حفاظت کریں گے حضرت محمد بن قاب قردی مرسلن روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تیر اندازی سے واپس آئے تو ان کو ایک عورت ملی جس نے ان سے کہا اے ابو امارہ تبارے بتیجے کو ابو جہل بن حشان سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی اس نے برا بھلا کہا ان کو تکلیف پہنچائی اور یہ کیا اور وہ کیا حضرت حمزہ نے پوچھا کیا کسی نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا اس نے کہا ہاں اللہ کی غسم بہت سے لوگ دیکھ رہے تھے حضرت حمزہ وہاں سے چل لیے اور صفہ مروہ کے پاس قریش کی اس مجلس میں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اپنی کمان پر ٹیک لگا کر کہنے لگے میں نے ایسے اور ایسے تیر چلائے اور یہ کیا اور وہ کیا پھر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کمان پکڑ کر ابو جہل کے کانوں کے درمیان سر پر اس زور سے ماری کہ کمان ٹوٹ گئی اور کہا کہ یہ تو کمان کی مار تھی اس کے بعد تلوار کی ہوگی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں لوگوں نے کہا اے ابو امارہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں اور یہ کام تو ایسا ہے کہ اگر تم بھی کرو تو ہم تمہیں نہ کرنے دیں حالانکہ تم ان سے افضل ہو اور اے ابو امارہ تم بدخلق نہ تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا کتنے میں ابو جہل لانہ اللہ سامنے سے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے لئے نظر مانی ہی کہ اگر محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں گا تو ان کی گردن کو پاؤں کی نیچے روڈ نالوں گا میں وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا اور جا کر میں نے انہیں ابو جہل کی بات بتائی آپ وہاں سے غصے میں نکرے یہاں تک کہ مسجد حرام پہنچ گئے اور مسجد میں داخل ہونی کی آپ کو اتنی جلدی تھی کہ دروازے کے بجائے دیوار پھلانک کر آپ اندر گئے میں نے کہا آج کا دن تو بہت برا ہوا میں نے اپنی لنگی کو مضبوط باندھا اور غضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو ریا اور آپ نے اندر جا کر یہ پڑھنا شروع کر دیا اقر بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق پڑھتے پڑھتے جب آپ اس آیت پر پہنچے جس میں ابو جہل کا تفکرہ ہے تو ایک آدمی نے ابو جہل سے کہا اے ابو الحکم یہ محمد مسجد میں ہیں اس نے کہا کیا تم وہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی غسم آسمان کا کنارہ مجھ پر بند ہو چکا ہے جب غضور صلی اللہ علیہ وسلم صورت کی آخر پر پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا حضرت برہ بن تہوی تجرات فرماتی ہیں کہ ایک دن ابو جہل اور اس کے ساتھی چند کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا اور آپ کو بہت تکلیف پہنچائی تو حضرت طلیب بن عمر ابو جہل کی طرف بڑے اور اسے مارا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا لوگوں نے حضرت طلیب کو پکل لیا ابو لہب طلیب کی مدد کیلئے کھڑا ہوا حضرت طلیب کی والدہ حضرت اروہ کو جب اس واقعے کی خبر لگی تو انہوں نے کہا کہ طلیب کی زندگی کا بہترین دن وہ ہے جس دن اس نے اپنے ماموزاد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی لوگوں نے ابو لہب سے کہا تمہاری بہن اروہ بے دین ہو گئی ہے ابو لہب حضرت اروہ کے پاس گیا اور ان سے ناراض ہونے لگا تو انہوں نے کہا تم بھی اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اگر وہ غالب آگئے تو تمہیں اختیار ہوگا ورنہ تمہیں اپنے بھتیجے کے بارے میں معذور سنجھ جائے گا ابو لہب نے کہا کیا ہم تمام عاربوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ تو ایک نیا دین لے کر آیا ہے حضرت قطادہ مرسلنگ بیان کرتے ہیں کہ عطیبہ بن ابی لہب کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت امی قلصوم سے ہوئی اور رقیہ عطیبہ کے بھائی عطبہ بن ابی لہب کے نکان میں تھی ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا جب صورت طبت یدہ ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عطیبہ اور عطبہ سے کہا میرا تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو اور عطبہ اور عطیبہ دونوں کی ماں بنت حرب بن عمیہ نے بھی جسے قرآن محمد الحطب کہا گیا ہے کہا اے میرے بیٹوں ان دونوں کو طلاق دے دو کیونکہ یہ دونوں بے دین ہو گئی ہیں چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی جب عطیبہ نے حضرت امی قلصوم کو طلاق دے دی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے تمہارے دین کا انکار کیا ہے اور تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی ہے تاکہ تم کبھی میرے پاس نہ ہو اور نہ میں تمہارے پاس آؤں پھر اس نے آپ پر حملہ کر کے آپ کی قمیز کو پھار دیا وہ ملک شان کی طرف تیارت کیلئے جانے والا تھا آپ نے فرمایا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تشور اپنا کوئی شیر مسلط کر دے چنانچہ وہ قریش کے تیارتی قافلے کے ساتھ گیا جب یہ لوگ ذرقہ مقام پر پہنچے تو رات کو وہاں ٹھائر گئے ایک شیر نے اس رات اس قافلے کا چکر لگایا عطیبہ کہنے لگا ہائے میری ماں کی ہلاکت یہ شیر تو مجھے ضرور کھا جائے گا جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے ابن ابی کبشا یہ نام کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا تھا میں مار ڈالا جو کی مکہ میں ہے اور میں شام میں ہوں چنانچہ اس شیر نے سارے قافلے میں سے صرف عطیبہ پر حملہ کیا اور اس کا گوش نوش ڈالا وہ شیر اس رات اس قافلے کا چکر لگا کر واپر چلا گیا قافلہ والوں نے عطیبہ کب میں درمیان لٹایا چنانچہ وہ شیر دوبارہ آیا اور سب کو پھناکتا ہوا عطیبہ تک پہنچ گیا اور اس کے سر کو چبہ ڈالا حضرت عثمان بن رفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ سے شادی کی پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام قلثوم سے کی حضرت ربیعہ بن عباد دیلی نے فرمایا میں تم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بہت سنتا ہوں کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیا دیا کرتے تھے اور تقلیف پہنچایا کرتے تھے میں ان واقعات کا کثرت سے دیکھنے والا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذر ابو لہب اور عقبہ بن حبی معید کی گھر کے درمیان تھا جب آپ اپنے گھر واپس آتے تو دروازے پر اوجڑی اور خون اور گندگی پاتے آپ اپنی کمان کی کنارے سے ان سب چیزوں کو ہٹاتے جاتے اور فرماتے ہیں قریش کی جماعت یہ پڑوسی کے ساتھ بہت برا سلوک ہے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان فرمایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنگ کے عہد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر کوئی آیا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی اور ان کی طرف سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف اقبع طائف کے دن اٹھانی پڑی میں نے اہل طائف کے سردار ابن عبد علیل بن عبد قلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ میری نصرت کرو اور مجھے اپنے یہاں ٹھہرا کر دعوت کا کام آزادی سے کرنے دو لیکن اس نے میری بات نہ مانی میں طائف سے بڑا غمگین اور پریشان ہو کر راستہ پر واپس چل پڑا میونی غمگین اور پریشان چلتا رہا قرن فعالیب کے مقام پر پہنچ کر میرے اس غم اور پریشانی میں کچھ کمی آئی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مشبرہ سایہ کیے ہوئے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل تھے انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی اگفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنیں اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہالوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کفار کے بارے میں جو چاہیں اسے حکم دیں اس کے بعد پہالوں کے فرشتے نے مجھے آواز دے کر سلام کیا اور عرض کیا اے محمد آپ نے جو حضرت جبرائیل سے سنا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کیا چاہتے ہیں اگر آپ ارشاد فرما دیں تو میں مکہ کے دونوں پہالوں ابو قبعیس اور احمر کو ان پر ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے حضرت عمن شہاب بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید لے کر طائف تشریف لے گئے کہ وہاں والے آپ کو اپنے ہاں ٹھہرا لیں گے چنانچہ آپ قبیل سقیف کے تین آدمیوں کے پاس تشریف لے گئے جو اس قبیلے کے سردار تھے اور آپس میں بھائی تھے اور ان کے نام عبد علیل اور حبیب اور مسعود تھے یہ عمر کے بیٹے تھے آپ نے اپنے آپ کو ان پر پیش فرمایا اور ان لوگوں سے اپنی قوم کی ناقدری اور بے حرمتی کی شکایت کی لیکن ان لوگوں نے آپ کو بہت برا جواب دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم مجھ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھنی جب ہم دونوں غار فور پر چڑھے تھے تو آجم منظر دیکھتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں سے کون ٹپک رہا تھا اور میرے دونوں پاؤں سن ہو کر پتھرا گئے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں سے کون ٹپکنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں چلنے کے عادی نہیں تھے اور اس موقع پر ننگے پاؤں چلنا پڑا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنہ نیچرہ ربائی دانت شہید ہو گیا تھا اور آپ کا سر مبارک زخمی تھا آپ اپنے چہرے مبارک سے خون پہنچتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا اور اس کا اگلہ دات شہید کر دیا حالکہ وہ ان کو اللہ کی طرح دعوت دے رہے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْغٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ تیرا اختیار کچھ نہیں یا ان کو توبہ دےوے خدا تعالی یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق برہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک زخمی ہو گیا سامنے سے حضرت مارک بن سنان آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو چوسا اور آپ کے خون کو نگل گئے آپ نے فرمایا جو آدمی ایسا دیکھنا چاہتا ہے جس کے خون میں میرا خون مل گیا ہے وہ مارک بن سنان کو دیکھ لے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب جنگ احد کا ذکر فرماتے تو یہ رشاد فرماتے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت طلحہ کے حساب میں ہے پھر تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ میدان جنگ سے مو مولنے والوں میں سے سب سے پہلے واپس لوٹنے والا میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے بڑے زور شور سے جنگ کر رہا ہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کرے یہ حضرت طلحہ ہوں اس لئے کہ جو ثواب مجھ سے چھوٹنا تھا وہ تو چھوٹ گیا اب مجھے زیادہ پسند دیئے ہیں یہ ثواب میری قوم کے کسی آدمی کو ملے اور حضرت طلحہ میری قوم کے آدمی تھے اور میرے اور مشتقین کے درمیان ایک آدمی اور تھا جسے میں پہشان نہیں رہا تھا اور میں بنسبت اس آدمی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ قریب تھا لیکن ہم اس سے زیادہ تیز چل رہا تھا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ابو عبیدہ بن جرہ ہیں ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا اگل اداس شہید ہو چکا ہے اور آپ کا چہرے مبارک زخمی ہے اور خود کی دو کڑیاں آپ کے رخصار مبارک میں بھج گئی ہیں آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنے سعادی طلحہ کی خبر لو جو کی زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر ہم لوگ آپ کے اس فرمان کی طرف توجہ نہ کر سکے ہم بہت پریشان ہو گئے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے سے کڑیاں نکالنے کے لیے آگے بڑھا تو حضرت ابو عبیدہ نے مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا کہ یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو میں نے یہ موقع ان کے لیے چھوڑ دیا انہوں نے ہاتھ سے کڑیاں نکالنا پسند نہ کیا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی بلکہ دانتوں سے پکڑ کر ایک کڑی نکالی کڑی کے ساتھ ان کا سامنے کا اگنات بھی نکل کر گر گیا جو انہوں نے کیا اسی طرح کرنے کے لیے میں آگے بڑھا انہوں نے پھر مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو اور انہوں نے پہلی مرتبہ کی درہ داتوں سے پکڑ کر کڑی کو نکالا اس دفعہ کڑی کے ساتھ ان کا دوسرا دان نکل کر گر گیا داتوں کے ٹوٹنے کے باوجود حضرت ابو عبیدہ لوگوں میں بڑے خوبصورت نظر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر ہم لوگ حضرت طلحہ کے پاس آئے وہ ایک گھڑے میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزے اور تیر اور تلوار کے ستر سے زیادہ زخم تھے اور ان کی اولی بھی کٹ گئی تھی ہم نے ان کی دیکھ بھال کی بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے مشقتوں اور تکلیفوں کا برداشت کرنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد صحابہ کی تعداد 38 ہو گئی تو وہ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اسرار کیا کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے آپ نے فرمایا اے ابو بکر ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسرار کرتے رہے جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل مکھل دعوت دینے کی اجازت دے دی چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے مختلف حصوں میں بکھر گئے اور ہر آدمی اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بیان کرنے کیلئے کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کھل لم کھلا کھڑے ہو کر دعوت دی تو مشرقین حضرت ابو بکر اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسجد حرام کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو خوب مارا اور حضرت ابو بکر کو تو خوب مارا بھی گیا اور پاؤں تلے رودہ بھی گیا عطبہ بن ربیعہ فاسی حضرت ابو بکر کے قریب آ کر ان کو کئی تلے والے دو جوتوں سے مارنے لگا جن کو ان کے چہرے پر ٹیڑا کر کے مارتا تھا اور حضرت ابو بکر کے پیٹ پر کودتا بھی تھا زیادہ مار کھانی کی وجہ سے اتنا ورم آ گیا تھا کہ ان کا چہرہ اور ناک پہشانہ نہیں جا رہا تھا حضرت ابو بکر کے قبیلہ بنو تیم والد اڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابو بکر سے مشرقین کو ہٹایا اور ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر ان کے گھر لے گئے اور انہیں حضرت ابو بکر کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا پھر قبیلہ بنو تیم نے مسجد حرام میں واپس آ کر کہا کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر مر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عطبہ بن ربیعہ کو مار ڈالیں گے پھر قبیلہ والے حضرت ابو بکر کے پاس واپس آئے حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ اور قبیلہ بنو تیم والے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ بھی ہوش تھے انہوں نے سارا دن کوئی جواب نہ دیا تو دن کے آخر میں ہوش آنے پر حضرت ابو بکر نے بات کی تو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنے لگے اور انہیں ملامت کرنے لگے اور اٹھ کر چل دئیے اور ان کی والدہ امی خیر سے کہے گئے کہ ان کا دھیان رکھیں اور انہیں کچھ کھیلا پیلا دیں جب وہ لوگ چلے گئے اور ان کی والدہ اکیلے رہ گئیں تو وہ کھانے پینے کے لئے اسرار کرنے لگیں مگر حضرت ابو بکر یہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ان کی والدہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے تمہارے حضرت کی کوئی خبر نہیں تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ امی جمیل بند الخطاب کے پاس جائیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیں چنانچہ وہ امی جمیل کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں امی جمیل نے کہا نہ تو میں ابو بکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو ہاں اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلی چلتی ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ حضرت ام جمیل ان کے ساتھ ان کے گھر آئیں تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں ان میں بیٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے اور سخت بیمار ہیں حضرت ام جمیل ان کے قریب جا کر زور زور سے رونے لگیں اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ کو جن لوگوں نے یہ تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاسق اور کافر لوگ ہیں اور مجھے یقین ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا حضرت ام جمیل نے کہا یہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں حضرت ابو بکر نے کہا ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے حضرت ام جمیل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک تھاک ہیں حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ دار ارقم میں یعنی حضرت ارقم کے گھر میں تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا حضرت ام خیر اور حضرت ام جمیل دونوں ٹھیری رہیں یہاں تک کی کافی رات ہو گئی اور لوگوں کا چلنا پھر نہ بند ہو گیا پھر یہ دونوں حضرت ابو بکر کو سہارہ دیتے ہوئے لے کر چلیں یہاں تک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو دیکھ کر ان پر جھگ گئے اور ان کا بوسہ لیا اور سارے مسلمان بھی ان پر جھگ گئے اور ان کی طرح متوجہ ہو گئے اور ان کی حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی رفقت تاری ہو گئی حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو مجھے اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے بس اس فاسق نے میرے چہرے کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے اور یہ میری والدہ ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں اور آپ بہت برکت والے ہیں آپ میری والدہ کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور ان کے لئے اللہ سے دعا کریں شاید اللہ تعالی ان کو آپ کے دریئے آگ سے بچا دے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئی اور صحبہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھر میں ٹھہرے رہے اور ان کی تعداد انتاریس تھی جس دن حضرت ابو بکر کو مارا گیا اس دن حضرت حمزہ بن عبد المطلی مسلمان ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام کی ہدایت کیلئے دعا مانگی تھی جو حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی آپ نے بدگرین دعا کی تھی اور حضرت عمر جمعیرات کو مسلمان ہوئے تھے ان کی مسلمان ہونے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر میں موجود صحابہ نے زور سے اللہ اکبر کہا جس کی آواز مکہ کے اوپر والے حصے میں بھی سنائی دی حضرت عرقم کے والد نابینا کافر تھے وہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اے اللہ میرے بیٹے اور اپنے چھوٹے سے غلام عرقم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ کافر ہو گیا ہے یعنی انہوں نے اسلام کا نیا دین اختیار کر لیا ہے حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا کافروں کا دین کھل لم کھلا ظاہر ہو جبکہ وہ ناحق پر ہیں آپ نے فرمایا اے عمر ہم تھوڑے ہیں ہمیں جو تکلیف اٹھانی پڑی وہ تم نے دیکھی لی ہے حضرت عمر نے کہا ازاد کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں جیدنی مجلسوں میں کفر کی حالت میں بیٹا ہوں میں ان تمام مجلسوں میں جا کر ایمان کو ظاہر کروں گا شنان چودار ارقم سے باہر نکلے اور بیت اللہ کا تواف کیا پھر قریش کی پاس سے گزرے جو ان کا انتظار کر رہے تھے ابو جہل بن حشام نے دیکھتے ہی کہا فلا آدمی کہہ رہا تھا کہ تم بے دین ہو گئے ہو حضرت عمر نے کہا مشرقین یہ سن کر حضرت عمر کی طرف جھپتے حضرت عمر نے حملہ کر کے عدبہ کو نیچے گرا لیا اور اس پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور اسے مارنے لگے اور اپنی انگلی اس کے دونوں آنکوں میں ٹھونس دی عدبہ چیکنے لگا لوگ پرے ہٹ گئے پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے جب بھی کوئی سورما آپ کے قریب آنے لگتا تو آپ قریب آنے والوں میں سے سب سے زیادہ بعزت آدمی کو پکڑ لیتے اور اس کی خوب پٹائی کرتے یہاں تک کہ سب لوگ حضرت عمر سے آجیز آگئے اور وہ جن مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے ان تمام مجلسوں میں جا کر انہوں نے ایمان کا اعلان کیا اور یوں کفار پر غالب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اب آپ کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ کی غسم میں جتنی مجلسوں میں حالت کفر میں بیٹھا کرتا تھا میں ان تمام مجلسوں میں جا کر بے خوف و خطر اپنے ایمان کا اعلان کر کے آیا ہوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے آگے آگے حضرت عمر اور حضرت حمزہ بن عبد المطلیب تھے یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کا تواف کیا اور اتمنان سے زہر کی نماز ادا فرمائی پھر حضرت عمر کے ہمراہ دار ارقم واپس تشریف لائے اس کے بعد حضرت عمر اکیلے واپس چلے گئے اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے گئے صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عمر بیتت نبوی کے چھ سال بعد اس وقت مسلمان ہوئے تھے جبکہ صحابہ کرام حجرت فرما کر حبشہ جا چکے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سے میں نے ہوش سبھالا اپنے والدین کو اسی دین اسلام پر پایا اور روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام دونوں وقت ہمارے یہاں تشریف لائے کرتے تھے جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین حبشہ کی طرف جرت کرنے کے ارادے سے چل پڑے جب آپ برکل غیمات پہنچے تو وہاں قبیل قاررہ کے سردار ابن دغینہ سے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے حضرت ابو بکر نے کہا مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے اب میرا ارادہ ہے کہ میں زمین کی سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں ابن دغینہ نے کہا تمہارے جیسے آدمی کو نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ اس کو نکالنا چاہیے کیونکہ تم نایاب چیز حاصل کر کے لوگوں کو دیتے ہو اور صلح رحمی کرتے ہو ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہو اور مہمان نوازی کرتے ہو اور مسائب میں مدد کرتے ہو میں تمہیں پناہ دیتا ہوں تم واپس چلو اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آگئے اور ابن دغینہ بھی آپ کے ساتھ آیا اور شام کے وقت ابن دغینہ نے قریش کے سرداروں کے پاس چکر لگایا اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسے آدمی کو نہ خود مکہ سے جانا چاہیے اور نہ کسی کو ان کو نکالنا چاہیے کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو نایاب چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دیتا ہے اور صلح رحمی کرتا ہے اور ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور مسائب میں مدد کرتا ہے قریش ابن دغینہ کے پناہ دینے کا انکار نہ کر سکے اور انہوں نے ابن دغینہ سے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ ابن رب کی عبادت اپنے گھر میں کریں وہاں ہی نماز پڑھا کریں اور وہاں جتنا چاہے قرآن شریف پڑھیں اور عالی اعلان عبادت کر کے اور بلند آواز سے قرآن پڑھ کر ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فدنے میں ڈال دیں گے ابن دغینہ نے یہ بات حضرت ابو بکر کو کہہ دی کچھ عرصہ تک تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کرتے رہے کہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرتے اور اپنی نماز میں آواز اونچی نہ کرتے اور اپنے گھر کے علامہ کہیں بھی اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھتے پھر حضرت ابو بکر کو خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے سہن میں ایک مسجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن اونچی آواز سے پڑھنے لگے تو مشرکوں کی عورتیں اور بچے حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑھے وہ انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے کیونکہ حضرت ابو بکر بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے جب وہ قرآن پڑھا کرتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا اور وہ بے اختیار رونے لگ جاتے تو اسے قریش کی مشرک سردار گھبرا گئے انہوں نے ابن دغینہ کے پاس آدمی بھیجا چنانچہ ابن دغینہ ان کے پاس آئے تو مشرکین قریش نے ان سے کہا کہ ہم نے ابو بکر کو اس شرط پر تمہاری پناہ میں دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں لیکن انہوں نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے سہن میں ایک مسجد بنا لی ہے جس میں علیل اعلان نماز پڑھتے ہیں اور قرآن اوچھی آواز میں پڑھتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں ڈال دیں گے آپ ان کو ایسا کرنے سے روک دیں اگر وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے اور اگر وہ علیل اعلان سب کے سامنے عبادت کرنے پر مصیر ہو تو آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کی پناہ آپ کو واپس کر دیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے عہد کو توڑیں اور یوں علیل اعلان اوچھی آواز سے قرآن پڑھنے کی ہم ابو بکر کوئی اجازت نہیں دے سکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ابن دغینہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جس شرط پر میں نے تم کو اپنی پناہ ملیا تھا وہ شرط تمہیں معلوم ہے اب یا تو آپ وہ شرط پوری کریں یا میری پناہ مجھے واپس کر دیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ عرب کے لوگ یہ سنے کہ میں نے جس آدمی کو پناہ دی تھی وہ پناہ توڑ دی گئی حضرت ابو بکر نے کہا میں تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی ہوں آگے حجرت کے بارے میں لمبی حدیث ذکر کی گئی ہے ابن اسحاق نے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و وجرت کی ارادے سے مکہ سے روانہ ہوئے ایک یا دو دن سفر کیا ہی تھا کہ ان کی ابن دغینہ سے ملاقات ہوئی اور وہ ان دنوں احابیش یعنی قبیل قاررہ کے مختلف خاندانوں کے سردار تھے انہوں نے پوچھا کیا ابو بکر کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے اور انہوں نے میری لئے مکہ میں زندگی گزارنا تنگ کر دیا ہے ابن دغینہ نے کہا کیوں اللہ کی قسم تم سارے خاندان کی زینت ہو تم مسائب میں مصیبت زنوں کی مدد کرتے ہو اور بھلے کام کرتے ہو اور نایاب قیمتی چیزیں حاصل کر کے دوسروں کو دیتے ہو تم مکہ واپس چلو آج سے تم میری پناہ میں ہو چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغینہ کے ساتھ مکہ واپس آگئے اور وہاں ابن دغینہ نے حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کیا اے جماعت قریش میں نے ابو بکر ابن قحافہ کو پناہ دی ہے لہذا اب ہر ایک ان سے اچھا ہی سلوک کرے ابن قحافہ نے ابن قحافہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچانی چھوڑ دی اور اس روایت کی آخر میں یہ ہے کہ ابن دغینہ نے کہا ابو بکر میں نے تم کو اس لئے پناہ نہیں دی تھی کہ تم اپنی قوم کو تکلیف پہنچاؤ اور تم جس جگہ یعنی گھر کا سہن آج کر عبادت کرتے ہو اسے وہ ناپسند کرتے ہیں اور انہیں اس وجہ سے تمہاری طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے تم اپنے گھر کے اندر رہو اور وہاں جو چاہو کرو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تمہاری پناہ تمہیں واپس کر دوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ پر راضی ہو جاؤں ابن دغینہ نے کہا آپ مجھے میری پناہ واپس کر دیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری پناہ تمہیں واپس کر دی چنانچہ ابن دغینہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا اے جماعت قریش ابن ابی قحافہ نے میری پناہ مجھے واپس کر دی ہے اب تم اپنے ساتھی کے ساتھ جو چاہو کرو ابن اسحاق نے یہ حضرت قاسم سے اس طرح روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغینہ کی پناہ سے باہر آ گئے تو وہ قعبہ کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں پریش کا ایک بے عقوب ملا جس نے ان کے سر پر ملٹی ڈالی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ورید بن مغیرہ یعاص بن وائل گزرا اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بے عقوب میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اس نے کہا یہ تو تم خود اپنے ساتھ کر رہے ہو حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے صفحہ 356 پر حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ چیکھو پکار کی آواز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی لوگوں نے ان سے کہا اپنے حضرت کو بچا لو حضرت ابو بکر ہمارے پاس سے اٹھ کر چلے گئے ان کی چار ذلفیں تھی اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ تمہارا ناس ہو کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور لایا ہے تمہارے پاس کھولی نشانیاں تمہارے رب کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے پھر حضرت ابو بکر ہمارے پاس واپس آئے اور کافروں نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ جس ذلف کو بھی پکڑتے وہ ہاتھ میں آ جاتی یعنی سر کے بال چوٹوں کی وجہ سے جھنڈنے لگ گئے تھے اور وہ فرما رہے تھے تو بہت برکت والا ہے اے بڑائی اور عزمت والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشقدیں برداشت کرنا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو انہوں نے پوچھا کہ قریش میں سب سے زیادہ باتوں کو نقل کرنے والا کون ہے انہیں بتایا گئے کہ جمیل بن معمر جمہی ہے شنانچہ حضرت عمر صبح کو ان کے پاس گئے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت عمر کے پیچھے پیچھے گیا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں میں بچہ تو ضرور تھا لیکن جس چیز کو دیکھ لیتا تھا اسے سمجھ لیتا تھا حضرت عمر نے جمیل کے پاس جا کر اسے کہا اے جمیل کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر جمیل نے حضرت عمر کو کچھ جواب نہ دیا بلکہ کھڑے ہو کر اپنی چادر گھسیڑتے ہوئے چل دیا حضرت عمر اس کے پیچھے چل دیئے اور میں حضرت عمر کے پیچھے یہاں تک کہ جمیل نے مسجد حرام کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے پکارا اے جماعت قریش غور سے سنو خطاب کا بیٹا عمر بے دین ہو گیا ہے قریش کعبہ کی اردگیرد اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر نے جمیل کی پیچھے سے کہا یہ غلط کہتا ہے میں تو مسلمان ہوا ہوں اور کلمہ شہادت اشہدو اللہ ایرہ الا اللہ وانہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے یہ سنتے ہی وہ سب لوگ حضرت عمر کی طرف جھپٹے وہ سب حضرت عمر سے لڑتے رہے یہاں تک کی سورت سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے اور سب مشرق حضرت عمر کے سر پر کھڑے تھے اور حضرت عمر فرما رہے تھے کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے کر لو میں اللہ کی غسم خاطر کہتا ہوں کہ ہم مسلمان تین سو ہو گئے تو یا تو تم مکہ ہمارے لئے چھوڑ کر چلے جاؤ گے یا ہم تمہارے لئے چھوڑ کر چلے جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوں ابھی ہوئی رہا تھا قریش کا ایک بولا آدمی سامنے سے آیا جو یمنی شادر اور دھاری دھار کرتا پہنے ہوئے تھا وہ ان کے پاتھ جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا تم لوگوں کو کیا ہوا لوگوں نے کہا کہ عمر بے دین ہو گیا ہے اس بولے نے کہا ارے چھوڑو ایک آدمی نے اپنے لئے ایک بات پسند کی ہے تم اس سے کیا چاہتے ہو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قبیلہ بنوادی اپنے آدمی یعنی حضرت عمر کو ایسے ہی تمہارے حوالے کر دیں گے اس آدمی کو چھوڑو اور چلے جاؤ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی خسم اس بڑے میاں کے کہتے ہی وہ لوگ ایسے حضرت عمر سے چھڑ گئے جیسے کہ ان کے اوپر سے کوئی چادر اتان لی گئی ہو جب میرے والد حجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے ان سے پوچھا اے ابباجان جس دن آپ اسلام لائے تھے اور مکہ کے کافر آپ سے لڑ رہے تھے تو ایک آدمی نے آ کر ان لوگوں کو ڈاٹا تھا جس پر وہ لوگ سواب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ آدمی کون تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے وہ آس بن وائل سہمی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں خوف زدہ بیٹھے ہوئے تھے کتنے میں آس بن وائل سہمی ابو عمر ان کے پاس آیا وہ یمنی چادر اڑھے ہوئے تھا اور ایسی قمیز پہنے ہوئے تھا جس کے پلے رشم کے ساتھ سلے ہوئے تھے یہ ابو عمر بن وائل سہم قبیلہ کے تھے اور یہ لوگ زمان جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے اس نے حضرت عمر سے پوچھا تمہیں کیا ہوا حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری قوم کہہ رہی کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے قتل کر دیں گے اس نے کہا میں نے تمہیں آمن دے دیا ہے اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے اس کہنے کے بعد انہوں سے بھری ہوئی ہے اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا مخطاب کے اس بیٹے یعنی عمر کے پاس جا رہے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے تو عمر نے کہا نہیں اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا یہ سن کر وہ تمام لوگ واپس چلے گئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا حضرت محمد بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کو ان کے چچا حکم بن ابو العاص بن عمیہ نے پکڑ کر رسی میں مضبوطی سے بان دیا اور کہا کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کرتے ہو اور اللہ کی غسم جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے میں اس وقت تک تمہیں بالکل نہیں کھولوں گا حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کی غسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا جب حکم نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنے دین پر بڑے پکے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ کا سختیاں برداش کرنا حضرت مسعود بن حراش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صفحہ اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی کے ہاتھ گردن کے ساتھ مدھے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایک بڑا مجمع اس کے پیشے پیشے چل رہا ہے میں نے پوچھا اس نوجوان کو کیا ہوا لوگوں نے بتایا کہ یہ طلحہ بن عبیداللہ ہیں جو بے دین ہو گئے ہیں اور حضرت طلحہ کے پیشے پیشے ایک عورت تھی جو بڑے غصے سے بول رہی تھی اور ان کو برا بھلا کہہ رہی تھی میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے لوگوں نے بتایا یہ ان کی والدہ سعبہ بنت الحضرمی ہے حضرت عبرائیم بن محمد بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا میں بسرہ کے بازار اور میلے میں موجود تھا وہاں ایک پادری اپنے گرجہ گھر کے بالا خانے میں رہتا تھا اس نے کہا کہ اس بازار اور میلے والوں سے پوچھو کہ کیا ان میں کوئی حرم کا رہنے والا ہے میں نے کہا ہاں میں ہوں اس نے پوچھا کہ کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے میں نے کہا احمد کون ہے اس نے کہا عبداللہ بن عبدالمطلیب کے بیٹے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ آخری نبی ہیں حرم یعنی مکہ میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ حجرت کر کے ایسی جہاں جائیں گے یہاں خجوروں کے باغات ہوں گے پتریلی اور شوری زمین ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو ان کا اتباہ کر لیں اور تو ان سے پیچھے رہ جاؤ حضرت طرح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات میرے دل کو لگ گئی اور میں وہاں سے تیزی سے چلا اور مکہ پہنچ گیا اور میں نے پوچھا کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے انہوں نے کہا ہاں محمد بن عبداللہ جو امین کے لقب سے مشہور ہیں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ابن ابی قحافہ نے ان کا اتباہ کیا ہے چنانچہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ نے اس آدمی کا اتباہ کر لیا ہے انہوں نے کہا ہاں تم بھی ان کی خدمت میں جاؤ اور ان کا اتباہ کر لو کیونکہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں حضرت طلحہ نے حضرت ابو بکر کو اس پادری کی بات بتائی حضرت ابو بکر حضرت طلحہ کو وہاں حضرت طلحہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پادری کی بات بتائی جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی جب حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ دونوں مسلمان ہو گئے تو ان دونوں کو نوفل بن قوائلد بن العدویہ نے پکڑ کر ایک رسی میں بات دیا اور بنو تیم نے ان دونوں کو نہ بچایا نوفل بن قوائلد کو مشیر قریش کہا جاتا تھا ایک رسی میں بات دی جانے کی وجہ سے حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ کو قرینین یعنی دو سادی کہا جاتا ہے امام بیحرقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ ہمیں ان العدویہ کے شر سے بچا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا سختیاں برداشت کرنا حضرت ابو الاسود کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آٹھ سال کے عمر میں مسلمان ہوئے اور اٹھارہ سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی ان کے چچا ان کو چٹائی ملے پیٹ دیتے اور ان کو آگ کی دھونی دیتے اور کہتے کفر کی طرف لوٹ آؤ حضرت زبیر کہتے ہیں میں کبھی کافر نہ بنوں گا حضرت حفظ بن خالد کہتے ہیں کہ موسیل سے ایک بڑی عمر کے بزرگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ایک سفر میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا ایک چھٹیل میدان میں ان کو نہانی کے ضرورت پیش آ گئی جہاں نہ پانی تھا نہ گھاس اور نہ کوئی انسان انہوں نے کہا میرے نہانی کے لئے ذرا پردے کا انتظام کر دو میں نے ان کے لئے پردے کا انتظام کیا نہانے کے دوران اچانک میری نگاہ ان کے جسم پر پڑ گئی تو میں نے دیکھا کہ ان کے سارے جسم پر تلوار کے زخموں کی نشان ہیں میں نے ان سے کہا میں نے آپ کے جسم پر اتنے زخموں کے نشان دیکھے ہیں کہ اتنے میں نے کسی کے جسم پر نہیں دیکھے حضرت زبیر نے کہا کیا تم نے دیکھ لیا میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اللہ جو قسم ان میں سے ہر زخم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لگا ہے اور اللہ کے راستے میں لگا ہے حضرت علی بن زید کہتے ہیں کہ جس آدمی نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اس نے مجھے بتایا کہ ان کے سینے پر آنکھ کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے مہدین رسول حضرت بلال بن رباخ رضی اللہ تعالی عنہ کا سختیاں برداش کرنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے سات آدمی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ اور حضرت سحیب اور حضرت بلال اور حضرت مقداد اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے چچا کے ذریعے سے کی اور حضرت ابو بکر کی حفاظت ان کے قوم کے ذریعے سے کی باقی تمام آدمیوں کو مشرقین نے پکڑ کر لوئے کی زرہیں پہنائی اور انہیں سخت جھوب میں ڈال دیا جس سے وہ زرہیں بہت گرم ہو گئیں اور حضرت بلال کے اعلامہ باقی سب نے مجبور ہو کر ان مشرقوں کی بات مان لی لیکن حضرت بلال کو اللہ کی دین کے بارے میں اپنی جان کی کوئی پروانہ تھی اور ان کی قوم کیا ان کی کوئی حیثیت نہ تھی چنانچہ یہ مشرقوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پکڑ کر لڑکوں کے حوالے کر دیا جو انہیں مکہ کی گلیوں میں چھک کر دیتے پھرتے اور وہ احد احد کہتے رہتے یعنی معبود ایک ہی ہے حضرت مجاہد کی حدیث میں اس طرح ہیں کہ باقی حضرات کو مشرقین نے لوئے کی زرہیں پہنا کر سخت دھوپ میں ڈال دیا جس سے وہ زرہیں سخت گرم ہو گئیں اور لوئے کی گرمی اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے ان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی شام کو ابو جہل لعنہ اللہ نیزہ لیے ہوئے ان حضرات کے پاس آیا اور انہیں گالیہ دینے لگا اور انہیں دھمکی دینے لگا حضرت مجاہد کے ایک حدیث میں یوں ہیں کہ مشرقین حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے دونوں اکشبین پہاڑوں کے درمیان لے پھرتے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بنو جم قبیلے کی ایک عورت کے غلام تھے اور مشرقین ان کو مکہ کی تبتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیف پہنچاتے اور ان کی سینے پر پتر رکھ دیتے تاکہ ان کی کمر گرم رہے اور یہ تنگ آ کر مشرق ہو جائیں لیکن وہ آہد آہد کہتے رہتے ورقہ بن نوفل بن استد بن عبدالعزہ حضرت خدیعہ رضی اللہ عنہ کے چتہ ذات بھائیث حال میں ان کے پاس سے گزرتے اور کہتے اے بلال آہد آہد یعنی واقعی معبود ایک ہی ہے اور مشرقوں سے کہتے اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت کی جگہ بنا ہوا حضرت اروہ فرماتی ہے کہ ورقہ بن نوفل حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے اور مشرقوں نے تکلیف پہنچا رہے ہوتے اور حضرت بلال آہد آہد کہہ رہے ہوتے یعنی معبود ایک ہی ہے تو ورقہ کہتے واقعی معبود ایک ہی ہے اور اے بلال وہ معبود اللہ ہے پھر ورقہ بن نوفل امیہ بن خلف کی طرح متوجہ ہوتے جو کہ حضرت بلال کو تکلیفیں پہنچا رہا تھا تو ورقہ کہتے ہیں میں اللہ عز و جل کی قسم خواہ کر کہتا ہوں اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت خداوندی کی جگہ بنا ہوں گا ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر گزر ہوا اور مشرق ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے امیہ سے کہا ارے کیا تم مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں جڑتے کب تک ان کو یوں سزا دیتے رہو گے امیہ نے کہا تم نہیں تو ان کو بگاڑا ہے اب تم ہی ان کو تکلیفوں سے چھڑاؤ حضرت ابو بکر نے کہا اچھا میں انہیں چھڑانے کیلئے تیار ہوں میرے پاس کالا غلام ہے جو ان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے اور تمہارے دین پر ہے وہ غلام تمہیں حضرت بلال کے بدلے میں دیتا ہوں امیہ نے کہا مجھے قبول ہے حضرت ابو بکر نے کہا وہ میں نے تمہیں دے دیا حضرت ابو بکر نے اپنا غلام دے کر حضرت بلال کو لے دیا اور انہیں آزاد کر دیا مکہ سے عجرت کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی وجہ سے حضرت بلال کے علامہ چھے اور غلاموں کو آزاد کیا ابن اسحاق سے روایہ تھے کہ جب دوپہر کو تیز گرمی ہو جاتی تو امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر باہر نکلتا اور مکہ کی پتریری زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا دیتا آفروں کہتا کہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جائے چنانچہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا آفر حضرت بلال سے کہتا تم ایسے ہی ان تکلیفوں میں مبتلا رہو گے یہاں تک کیا تو تم مر جاؤ یا محمد کا انکار کر کے لات عزت عبادت شروع کر دو لیکن حضرت بلال ان تمام تکلیفوں کے باوجود آحد آحد کہتے رہتے کہ معبود تو ایک ہی ہے حضرت عمار بن یاسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چند اشعار کہے ہیں جن میں انہوں نے حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی تکلیف اٹھانے کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرنے کا ذکر کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عطیق تھا یعنی دوزخ سے آزاد حضور اغدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا یا ان کی والدہ نے ان کا یہ نام رکھا تھا جزاللہ خیرا عن بلال و صحبہ اتیقا و اخزا فاکہا و ابا جہلی اللہ تعالی حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے عطیق یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جزائے خیر اتا فرمائے اور فاکہ اور ابو جہل کو رسوہ کرے اشید ہمہ بلال بسوعت و لم يحذر ما يحذر المرعوذ العقلی میں اشتام کو نہیں بلوگا جیشام کو یہ دونوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت تکلیف دینا چاہتے تھے اور عقل مند آدمی جس تکلیف سے بچتا ہے یہ دونوں اس سے بچنا نہیں چاہتے تھے وہ دونوں حضرت بلال کو اس وجہ سے تکلیف دینا چاہتے تھے کیونکہ حضرت بلال لوگوں کا ایک خدا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر میرا دل مطمئن ہے فَإِنْ يَقْتُلُونِي يَقْتُلُونِي فَلَمْ أَكُنْ لَأُشْرِقَ بِالرَّحْمَنِ مِنْ خِیفَةِ الْقَتْلِ اگر مجھے مارنا چاہتے ہیں تو ضرور مارنیں میں قدل کے درس رحمان کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کر سکتا ہوں فَيَا رَبِّ إِبْرَاهِيمَ وَالْعَبْدِ يُونُسَ وَمُوسَى وَعِيْسَى نَجِّنِ ثُمَّ لَا تُبُلِي لِمَنْ ظَلْ يَحَوَ الْغَيَّ مِنْ آلِ غَالِبِ عَلَى غَيْرِ بِرْدٍ كَانَ مِنْهُ وَلَا آَعْدَلِي اے ابراہیم اور یونس اور موسا اور عیسیٰ کے رب مجھے نجال عطا فرماؤ اور پھر مجھے عالِ غالب کے ان لوگوں کے دریعے آزمائش میں نہ ڈال جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں اور نہ وہ نیک ہے اور نہ انصاف کرنے والے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی گھر والوں کا سختیاں برداشت کرنا حضرت جابیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی گھر والوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھی کہ ان کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آپ نے فرمائے اے عالِ عمار اے عالِ یاسر خوشخبری سنو تم سے وعدہ ہے کہ ان تکلیفوں کے بدلے تم کو جنت ملے گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی پتری زمین بتاہ پر چل رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمار اور ان کے وارد اور ان کے والدہ دونوں کو دھوپ میں ڈال کر سزا دی جا رہی ہے تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں حضرت عمار کے والد نے کہا یا رسول اللہ ساری عمر ایسائی ہوتا رہے گا آپ نے فرمایا اے عالِ یاسر صبر کرو اے اللہ عالِ یاسر کی مغفرت فرما اور تو نے ان کی مغفرت ضرور کر دی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یاسر اور حضرت عمار کی والدہ کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ان دینوں کو اللہ کے دین کی وجہ سے عذیت مہنچائی جا رہی تھی آپ نے ان سے فرمایا اے عالِ یاسر صبر کرو اے عالِ یاسر صبر کرو کیونکہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم کو جنت ملے گی ان الکلبی کی روایت میں یہ ہے ان تینوں کے ساتھ عبداللہ بن یاسر تھے اور ملعون ابو جہل نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئی اور حضرت یاسر بھی انہیں تکلیفوں میں انتقال فرما گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ اغترانوں کو بھی تیر مارا گیا جس سے وہ گر گئے امام احمد کی روایت حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں شہادت کا مرتبہ سب سے پہلے حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا جن کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا تھا حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ آخر ان کو اپنی جان بچانی کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسحانہ بول بولنے پڑے اور مشرکوں کی معبودوں کی تعریف کرنی پڑی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم پر کیا گزری انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت برا ہوا مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ آخر مجھے مجبور ہو کر آپ کی اسحانہ کی کرنی پڑی اور ان کے معبودوں کی تعریف کرنی پڑی آپ نے فرمایا تم اپنے دل کو کیسا باتے ہو انہوں نے کہا میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتا ہوں آپ نے فرمایا پھر تو اگر وہ دوبارہ تمہیں ایسی سخت تکلیفیں پہنچائیں تو تم بھی دوبارہ جان بچانے کیلئے ویسے اکر لینا جیسے پہلے کیا ابو عبید نے حضرت محمد بن عمار سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمار سے ملاقات ہوئی حضرت عمار رضی اللہ عنہ رو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگے اور آپ فرما رہے تھے کفار نے تم کو پکڑ در پانی میں اتنے گھوتے دیئے کہ تم کو فلا فلا نازیبہ اور گسافی کی باتیں کہنے پڑی اور جب تمہارا دل مطمئن تھا تو ان باتوں کے کہنے میں کوئی حرد نہیں اگر وہ دوبارہ ایک کی حرکت کریں تو تم دوبارہ ان کے سامنے اسی طرح کہہ دینا حضرت عمار بن محمون کہتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار دنیا سے رضی اللہ عنہ کو آدمی جلایا تھا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور آپ ان کے سر پر اپنا ہاتھ فیر رہے تھے اور فرما رہے تھے اے آدھ تو عمار کے لئے تھنڈی ہوئی اور سلامتی واری ہو جا جیسے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے ہو گئی تھی اے عمار تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی یعنی تم شہادت پاؤ گی حضرت خباب بن عرد رضی اللہ عنہ کا سختیاں برداش کرنا حضرت شعبی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت خباب بن عرد رضی اللہ عنہ حضرت عمار بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے حضرت عمار نے ان کو اپنی خاص مسند پر بٹھا کر فرمایا ایک آدمی کے علاوہ روئے زمین کا کوئی آدمی اس مسند پر بیٹھنے کا تم سے زیادہ حق دار نہیں حضرت خباب نے ان سے پوچھا اے امیر المؤمنین وہ آدمی کون ہے حضرت عمار نے فرمایا وہ حضرت بلال ہیں حضرت خباب نے کہا نہیں وہ مجھ سے زیادہ حق دار نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ تکلیفیں نہیں اٹھائیں ہیں کیونکہ مشرقوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تعلق وارے ایسے لوگ تھے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے تھے میرا تو ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بچاتے میں نے اپنا یہ حال دیکھا ہے کہ ایک دن مشرقوں نے مجھے پکڑا اور آگ جلا کر مجھے اس میں ڈال دیا پھر ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھا اور میں اس زمین سے صرف اپنی کمر کے ذریعے ہی خود کو بچا سکا حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اپنی کمر کھول کر دکھائی جس پر برس کے داگ جیسے نشان پڑے ہوئے تھے حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ان تکلیفوں کے بارے میں پوچھا جو ان کو مشرقوں کی طرف سے اٹھانی بڑی حضرت خباب نے کہا اے امیر المؤمنین آپ میری پشت کو دیکھیں اسے دیکھ کر حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ایسی کمر تو کبھی نہیں دیکھی حضرت خباب نے بتائے کہ مشرقوں نے میری لئے آگ جلائی اور مجھے اس میں ڈال دیا اور اس آگ کو میری کمر کی چربی نے ہی بجھایا ابو لیلہ کندی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عمر نے کہا قریب آ جاؤ حضرت عمر بن یاسر کے علاوہ کوئی بھی اس جنہ بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے تو حضرت خباب نے حضرت عمر کو اپنی کمر کے وہ نشان دکھانے لگے جو ان کو مشرقوں کی عذاب سے پہنچے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لہار آدمی تھا اور عاز بن وائل کے ذمہ میرا کچھ قرضہ تھا میں نے اس کے پاس جا کر اپنے قرضے کا تقاضہ کیا تو عاز نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں تمہارا قرضہ تب واپس کروں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم اگر تم مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ تو بھی محمد کا انکار نہیں کروں گا اس پر عاز نے کہا جب میں مر کر دوبارہ اٹھائے جاؤں گا وہاں تم میرے پاس آنا وہاں میرے پاس بہت سارا مال اور اولاد ہوگی وہاں میں تمہیں تمہارا قرضہ دے دوں گا اس پر اللہ تعالی نے یہ آید نازل فرمائی اَفَرَعِتَ الَّذِي كَفَرَ بِآیَتِنَا وَقَالَ لَوْتَيَنَّ مَالَهُمْ وَوَلَدَا سِلِكَ وَتَأْتِينَ فَرْدَا بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہو ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد کیا جھانک آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمان سے عہد یہ نہیں ہم لکھ رکھیں گے جو کہتا ہے اور بڑھا دے جائیں گے اس کو عذاب میں لمبا اور ہم لے لیں گے اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتلا رہا ہے اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا حضرت خباب رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کعبہ کے سائے میں چادر کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹے تھے اور ان دنوں ہمیں مشرقوں کی طرف سے بہت سختی اٹھانی پڑی تھی میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے آپ اگنم سیدھے بیٹھ گئے اور آپ کا چینرے مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ لوئے کی کنگیوں سے ان کا گوش اور پٹھا سب نوچ گیا گیا اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ چھوڑا گیا لیکن اتنی سخت تدلیم بھی ان کو ان کے دین سے نہ ہٹا سکتی تھی اور اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا کر کے رہیں گے یہاں تک کہ سوار سنا سے ازرموت تک جائے گا اور اس کو کسی دشمن کا ڈر نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور سوائے بھیڑیے کے اپنی بکریوں پر لیکن تم جلی شاہدے ہو حضرت ابودر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداش کرنا حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابودر کو حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعثت کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تو مسوادی یعنی مکہ کو جاؤ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہیں اور اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے اس کے حالات معلوم کرو اس کی باتیں سنو اور پھر مجھے آگر بتاؤ چنانچہ ان کے بھائی مکہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے آپ کی باتیں سنی پھر حضرت ابودر کو واپس آگر بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ امدہ افلاق اختیار کرنے کا حکم دے رہے تھے اور انہوں نے ایسا کلام سنایا جو شیر نہیں تھا حضرت ابودر نے کہا تمہاری باتوں سے میری تسلی نہیں ہوئی جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے معلوم نہ ہو سکا چنانچہ انہوں نے زادہ سفر لیا اور پانی کا مشکیزہ بھی سواری پر رکھا اور چل پڑے یہاں تک کی مکہ پہنچ گئے اور مسجد حرام میں آ کر حضور اختیار صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے یہ حضور اختیار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہشانتے نہیں تھے اور لوگوں سے حضور اختیار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا انہوں نے حالات کی وجہ سے مناسب نہ سمجھا یہاں تک کی راہت آ گئی تو یہ وہی لیڈ گئے تو ان کو حضرت علی نے دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ پردیشی مسافر ہیں حضرت ابودر نے حضرت علی کو دیکھ کر ان کے پیچھے ہو رہی ہے حضرت علی نے ان کی مذبانی کی لیکن دونوں میں سے کسی نے دوسرے سے کچھ نہ پوچھا اور یوں ہی صبح ہو گئی وہ اپنا مشکلہ اور ازاد سفر لے کر پھر مسجد حرام آ گئے اور سارا دن وہاں ہی رہے حضور اختیار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیکھا یہاں تک کی شام ہو گئی یہ اپنے لیٹنی کی جگہاں واپس آئے حضرت علی کا ان کے پاس سے گزر ہوا انہوں نے کہا کہ آئی اس آدمی کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ اپنا ٹھکانہ جان لے حضرت علی نے ان کو اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے لیکن دونوں میں سے کسی نے پھر دوسرے سے کچھ نہ پوچھا یہاں تک کی تیسرا دن ہو گیا اور پھر حضرت علی نے پہلے دن کی طرح کیا اور یہ ان کے ساتھ چلے گئے پھر حضرت علی نے ان سے کہا کیا تم مجھے بتاتے نہیں ہو کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو حضرت عبودر نے کہا کہ میں اس شرط پر بتاؤں گا کہ تم مجھے اے دو پیمان دو کہ تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ گے حضرت علی نے وعدہ فرمایا تو حضرت عبودر نے ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا حضرت علی نے کہا کہ یہ بات حق ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں جب صبح ہو تو تم میرے پیسے چلنا اگر میں ایسی کوئی چیز دیکھو گا جس سے مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہوگا تو میں پشاپ کرنے کے بہانے رک جاؤں گا تم چلتے رہنا اگر میں چلتا رہا تو تم میرے پیسے چلتے رہنا اور جس گھر میں میں دافل ہوں اس میں تم بھی دافل ہو جانا چنانچہ ایسا ہی ہوا یہ حضرت علی کے پیشے چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت علی حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یہ بھی ان کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے انہوں نے حضرت علیہ وسلم کی بات سنی اور اسی جنہ مسلمان ہوئے حضرت علی نے ان سے فرمایا اپنی قوم کے پاس تو حفظ چلے جاؤ اور انہیں ساری بات بتاؤ اور تم وہاں ہی رہو یا تک کہ میں تمہیں حکم بھیجو حضرت ابودر نے کہا کہ اس داد کی قسم اس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس قلبے توحید کا کاثروں کے بیچ میں پورے زور سے اعلان کروں گا چنانچہ وہاں سے چل کر مسجد حرام آئے اور بلد آواز سے بکار کر کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ یہ سن کر مشرقین کھڑے ہوئے اور ان کو اتنا مارا کہ ان کو لٹا دیا اتنے میں حضرت ابباس آگئے اور ان کو بچانے کے لئے ان پر لیٹ گئے اور انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ قبیل غفار کا آدمی ہے اور ملک شام کا تمہارا تجارتی راستہ اسی قبیلے کے پاس سے گزرتا ہے اور حضرت ابباس نے ان کو کافروں سے چھڑایا اگلے دن حضرت ابودر نے پھر ویسے ہی کیا چنانچہ پھر کافروں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو مارا اور پھر حضرت ابباس بچانے کے لئے ان پر لیٹ گئے امام بخاری نے حضرت ابباس حضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا اے جماعت قدیش سلو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو و رسولو کافروں نے کہا پکڑو اس بے دین کو چنانچہ وہ سب کھڑے ہو کر مجھے مارنے لگے اور مجھے اتنا مارا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا حضرت ابباس میری مدد کو آیا اور میرے اوپر لیٹ گئے اور کافروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہارا ناس ہو تم غیفار کے آدمی کو مارنے لگے ہو حالانکہ تمہارا تیارتی راستہ اور تمہاری گزرگاہ غیفار کے پاس ہے چنانچہ لوگ مجھے چھوڑ کر پیچھے اٹھ گئے جب اگلا دن ہوا تو میں نے بلند آواز سے پہلے دن کی تنافع کلمہ شہادت کافروں کے بیچ میں پڑھا پھر کافروں نے کہا پپڑو اس بیدین کو چنانچہ اس دن میں میرے ساتھ وہی سلوک ہوا جو اس سے پہلے دن ہوا تھا اور پھر حضرت ابباس میری مدد کو آئے اور مجھ پر لیٹ گئے اور کافروں سے وہی بات کہی جو انہوں نے پہلے دن کہی تھی امام مسلم نے حضرت ابودر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قسطہ اور تنہ سے بیان کیا ہے جس میں یہ ہے کہ میرے اب آئی گیا اور وہ مکہ پہنچا پھر مجھ سے واپس آگر کہا کہ میں مکہ گیا تھا وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جسے لوگ بیدین کہتے تھے ان کی شکر و صورت آپ سے بہت زیادہ ملتی ہے حضرت ابودر فرماتے ہیں کہ پھر میں مکہ گیا وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ان کا نام لے رہا تھا میں نے پوچھا وہ بیدین آدمی کہاں ہے یہ سن کر وہ آدمی میرے بارے میں چھیک چھیک کر کہنے لگا یہ بیدین ہے یہ بیدین ہے لوگوں نے مجھے پتھروں سے اتنا مارا کہ میں پتھر کے سرخ بھت کی طرح سے ہو گیا جاہلیت کے زمانے میں کافر جانو اور زبا کر کے پتھنوں پر خون ڈالا کرتے تھے میں اس بھت کی طرح لغلغان ہو گیا چنانچہ میں کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان چھک گیا اور پندرہ دن رات اس میں یوں ہی چھپا رہا میرے پاس آپ زمزم کے لاؤں کھانی پھینے کی کوئی چیز نہیں تھی حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر مسجد حرام میں ایک دن آئے میری ان سے ملاقات ہوئی اور اللہ کی قسم سب سے پہلے میں نے آپ کو اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ السلام علیہ آپ نے فرمایا علیہ السلام ورحمت اللہ تم کون ہو میں نے کہا بروں غیفار کا ایک آدمی ہوں آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر نے کہا مجھے آج رات ان کو اپنا مہمان بنانے کی اجازت دے دیں چلانچہ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے جو مکہ کے نچلے حصے میں تھا انہوں نے مجھے چند مٹھی کشوش لا کر دی پھر میں اپنے بھائی کے پاس آیا اور میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اس نے کہا میں بھی تمہارے دین پر ہوں پھر ہم دونوں اپنے والدہ کے پاس گئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں تم دونوں کے دین پر ہوں پھر میں نے اپنی قوم کو جا کر دعوت دی ان میں سے بعض لوگوں نے میری تابداری کی اور وہ مسلمان ہو گئے حضرت ابودر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے کہ میں مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھیر گیا آپ نے مجھے اسلام سکھایا اور میں نے کچھ قرآن بھی پڑھ لیا پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے دین کا اعلان کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ تم کو قتل کر دیا جائے گا میں نے کہا چاہے مجھے قتل کر دیا جائے لیکن میں یہ کام ضرور کروں گا آپ خاموش ہو گئے پسٹی حرام میں قریش حلقہ لگادر بیٹے ہوئے باتیں کر دہے تھے میں نے وہاں جا کر زور سے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ سنتے ہی وہ توام حلقے ٹوٹ گئے اور وہ لوگ کھڑے ہو کر مجھے مارنے لگے اور مجھے سرخ بودھ کی طرح بنا کر چھوڑا اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ مجھے قتل کر چکے ہیں جب مجھے افاقہ ہوا تو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ نے میرا یہ حال دیکھ کر فرمائے گی کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا میں نے کہا یا رسول اللہ میرے دل کی چاہت تھی اسے میں نے پورا کر لیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھیر گیا پھر آپ نے فرمایا اپنی قوم میں چلے جاؤ اور جب تمہیں ہمارے غلوے کی خبر ملے تو پھر میرے پاس واپس آ جانا ایک روایت میں حضرت عبدالر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں مکہ گیا تو وادی یعنی مکہ کے تمام لوگ مجھ پر ہڈیاں اور ڈھیلے لے کر ٹوٹ پڑے اور مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا جب مجھے ہوش آیا اور میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں پتھر کے سرخ بھت کی طرح سے لہو لہان ہوں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی میوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداش کرنا حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل کو مسجد کوفہ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اسلام لانے کی وجہ سے باندھ رکھا تھا بہاری میں حضرت قیس کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر تو مجھے اس وقت دیکھتے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے اور اپنی بہن کو باد رکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے گھر سے باہر نکلے انہیں بنو زغرہ کا ایک آدمی ملا اس نے کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے حضرت عمر نے کہا میرا ارادہ ہے کہ نعوذ من اللہ من ذارک میں محمد کو قتل کروں اس نے کہا اگر تم محمد کو قتل کر دوگے تو بنو حاشن اور بنو زغرہ سے کیسے بچوگے حضرت عمر نے اس سے کہا میرا خیال یہ ہے کہ تو بھی بیدین ہو چکا ہے اور جس دین پر تو تھا اس کو تو چھوڑ چکا ہے اس نے کہا کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں حضرت عمر نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا تمہاری بہن اور بہنوں ہی دونوں بیدین ہو چکے ہیں اور جس دین پر تم ہو اس کو وہ دونوں چھوڑ چکے ہیں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھر گئے اور اپنی بہن کے گھر کو چل لیے جب وہ بہن اور بہنوں ہی کی گھر پہنچے تو آمہ آجلین میں سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہر سنی تو گھر کے اندر شک گئے حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتی کہا کہ یہ پست آواز کیا تھی جو میں نے تمہارے پاس سے سنی وہ لوگ سورة تاہہ پڑھ رہے تھے ان دونوں نے کہا ہم آپس میں بات کر رہے تھے اور کچھ نہیں تھا حضرت عمر نے کہا شاید تم دونوں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے ہو تم کے بہنوں ہی نے ان سے کہا اے عمر اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر تمہارا کیا خیال ہے یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوں ہی پر چھپٹے اور ان کو پر ہی طرح سے روندہ ان کی بہن ان کو اپنے خاون سے ہٹانے کے لیے آئیں تو اپنی بہن کو حضرت عمر نے اس زور سے مارا کیونکہ چہرے سے خون نکل آیا ان کی بہن کو بھی غصہ آگیا انہوں نے غصے سے کہا اے عمر اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر اور انہوں نے بلند آواز سے کلم شہادت اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ پڑھا جب حضرت عمر مایوس ہو گئے تو کہا مجھے بھی یہ کتاب دو جو تمہارے پاس ہے تاکہ میں اسے پڑھوں اور حضرت عمر کتاب پڑھ لیا کرتے تھے ان کی بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اس کتاب کو صرف پاک آدمی ہاتھ لگا سکتے ہیں اس لئے کھڑے ہو کر یا تو غسل کرو یا وضو حضرت عمر نے کھڑے ہو کر وضو کیا پھر حضرت عمر نے اس کتاب کو لے کر سور تاہہ پڑھنا شروع کی یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچ گئے تو حضرت عمر نے کہا مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی یہ بات سنی تو گھر کے اندر سے باہر آئے اور کہا اے عمر تمہیں بشارت ہو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعیرات کی رات میں دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب عمر بن عشام یعنی ابو جہل کے مسلمان ہونے کے دریئے سے عزت آتا فرما مجھے امید ہے کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے اس وقت حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے جو صفہ پہاڑ کے دامن میں تھا حضرت عمر یہاں سے چل کر اس گھر یعنی دار ارقم میں پہنچے اس وقت گھر کے دروازے پر حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ اور حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صحابہ موجود تھے جب حضرت حمزہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عمر کے آنے سے خوب محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں یہ عمر ہے اگر اللہ نے اس کے ساتھ بھرائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ مسلمان ہو کر حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرنیں گے اور اگر اللہ کا اس کے علامہ کسی اور بات کا ارادہ ہے تو ان کو قتل کرنا ہمارے لئے آسان بات ہے اس وقت حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی چنانچہ وحی نازل ہونے کے بعد حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم باہر حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور ان کے گریبان اور تلوار کے پر تلے کو پکڑ کر فرمایا کیا تم باز آنے والے نہیں ہو اے عمر کسی کا انتدار کر رہے ہو کہ اللہ تم پر وحی زلت اور سزا نازل کر دے جو اس نے ولید من مغیرہ پر نازل کی اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما حضرت عمر نے کہا میں اس بات کی گواہی لیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ مسلمان ہوگے وہ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر مسجد حرام کو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے چلیں حضرت طوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عدا فرما اس رات کی شروع کے حصے میں حضرت عمر کی بہن اکھرہ بسم ربک اللہ دی خلق پڑھ رہی تھی حضرت عمر نے ان کو اتنا مارا کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ انہوں نے اپنی بہن کو قدر کر ڈالا ہے جب صبح تعجید کے وقت حضرت عمر اٹھے تو انہوں نے اپنی بہن کی آواز سنی جو کہ قرع بسم ربک اللہ دی خلق پڑھ رہی تھی تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم نہ تو یہ شعر ہے اور نہ یہ سمجھ میں نہ آنے والا پست کلام ہیں چلانچہ وہ وہاں سے چل کر حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے دروازے پر حضرت بلال کو پایا انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا یا دھکا دیا حضرت بلال نے پوچھا یہ کون ہے حضرت عمر نے کہا عمر بن خطاب حضرت بلال نے کہا ادھرہ ٹھہرو میں تمہاری لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دیروں حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر دروازے پر ہیں آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا عمر کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے تو اسے دین میں دعفر کرنیں گے آپ نے حضرت بلال چکا دروازہ کھول دو انہوں نے دروازہ کھول دیا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دونوں بازوں سے پکڑ کر زور سے ہی لائے اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو تم کس لئے آئے ہو حضرت عمر نے کہا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ میرے سامنے پیش کریں آپ نے فرمایا تم اس بات کی گوائی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک لگو کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی جگہ مسلمان ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ باہر تشریف لے چلیں حضرت عمر کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اپنا اسلام لانے کا شروع کا قصہ بیان کرو ہم نے کہا جی ہاں انہوں نے فرمایا میں لوگوں میں سب سے زیادہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کرنے والا تھا ایک مرتبہ میں سخت گرم دن میں مکہ کے ایک راستے پر چلا جا رہا تھا کہ مجھے قریش کے ایک آدمی نے دیکھ لیا اور اس نے مجھ سے پوچھا اے خطاب کے بیٹے کہاں جا رہے ہو میں نے کہا اس آدمی یعنی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قتل کرنے کی نیت سے جانے کا ارادہ ہے اس آدمی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکی ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو میں نے کہا یہ کیسے اس نے کہا تمہاری بہن اس آدمی کے پاس جا چکی ہے اور ان کے دین میں داخل ہو چکی ہے چنانچہ میں غصے میں بھرا ہوا واپس لوٹا اور میں نے بہن کا دروازہ کھٹایا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو کوئی ایسا آدمی مسلمان ہوتا جس کے پاس کچھ نہ ہوتا تو ایسے ایک یا دو آدمی ایسے شخص کے حوالے کر دیتے جو ان کا خرچ برداشت کر لے چنانچہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے دو آدمی میرے بہنوں کے حوالے کر رکھے تھے جب میں نے دروازہ پھر کھٹایا تو انہوں نے اندر سے پوچھا کون ہے میں نے کہا عمر بن خطاب وہ لوگ اپنے آدمے کتاب یعنی قرآن شریف لیے ہوئے پڑھ رہے تھے جب انہوں نے میری آواز سنی تو کھڑے ہو کر گھر میں چھپ گئے اور صحیفہ وہاں ہی رہ گیا یا میری بہن نے دروازہ کھوڑا تو میں نے کہا اپنی جان کی دشمن تو بیدین ہو گئی ہے اور ایک چیز اٹھا کر میں نے اس کے سر پر مار دی میری بہن رونے لگی اور اس نے کہا اے خطاب کے بیٹے جو تُو نے کرنا ہے کر لے میں تو مسلمان ہو چکی ہوں چنانچہ میں اندر گیا اور تخت پر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے کے بیچ میں ایک صحیفہ پڑا ہوا ہے میں نے کہا یہ صحیفہ یہاں کیسے تو میری بہن نے مجھ سے کہا اے خطاب کے بیٹے اپنے سے اسے دور رکھو کیونکہ تم غسل جنابت نہیں کرتے ہو اور پاکی حاصل نہیں کرتے ہو اور اسے صرف پاپ لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن میں اسرار کرتا رہا آخر میری بہن نے مجھے وہ صحیفہ دے دیا اس کے بعد مسلمت بزار میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کا اور اس کے بعد ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا مفصل لکھ رہے حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مدعون نے دیکھا کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ تو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور وہ خود ولین بن مغیرہ کے امان میں آرام سے رہ رہے ہیں تو انہوں نے دن میں کہا کہ اللہ کی قسم میں تو ایک مشرق آدمی کی پناہ میں آرام سے رہوں اور میرے ساتھی اور میرے دین والے وہ تکلیف اور عذیت اٹھاتے رہے ہیں جو میں نہیں اٹھا رہا ہوں یہ تو میری بہت بڑی کمی ہیں چنانچہ وہ ولین بن مغیرہ کے پاس گئے اور اس سے کہا اے ابو عبد الشمس تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دکھائی میں تمہاری پناہ تم کو واپس کرتا ہوں اس نے کہا اے میرے بھتیجے کیوں شاید میری قوم کہ کسی آدمی نے تم کو کوئی تنیب پہنچائی ہے حضرت عثمان نے کہا نہیں لیکن میں اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور سے پناہ نہیں لینا چاہتا ہوں ولین نے کہا تم مسجد چلو اور وہاں سب کے سامنے میری پناہ عالی اعلان واپس کر دو جیسے کہ میں نے تم کو سب کے سامنے عالی اعلان اپنی پناہ میں لیا تھا چنانچہ وہاں سے نکل کر دونوں مسجد حرام گئے وہاں لوگوں سے ولین نے کہا یہ عثمان ہے میری پناہ مجھے واپس کرنے آئے ہیں صرف عثمان نے لوگوں سے کہا یہ سچ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو انتہائی وفادار اور اچھا پناہ دینے والا پایا لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ نہ دوں اس لئے میں نے ان کی پناہ ان کو واپس کر دی ہے پھر عثمان وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ عرب کے مشہور شاہد لبید بن ربیعہ بن مارک بن کلاب قیسی قریش کی ایک مجلس میں اپنے اشعار سنا رہے تھے تو حضرت عثمان بھی اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے لبید نے یہ شیر پڑھا اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل اور بیکار ہے حضرت عثمان نے داد دیتے ہوئے کہا تم نے ٹھیک کہا پھر اس نے دوسرا مصرہ پڑھا اور حد نعمہ ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے غلط کہا جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوگی حضرت عثمان کی بات فنگر لبین بن ربیہ نے کہا اے جماعت قریش تمہاری مجلس میں بیٹھنے والے کو کبھی تطلیف نہیں پہنچائی جاتی تھی یہ نئی بات کب سے تم میں پیدا ہوئی یعنی پہلے تو کبھی بھی کوئی میرے شیر پر اتراز نہیں کیا کرتا تھا آج ہی میرے شیر کو غلط کہنے والا کہاں سے آ گیا تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ ایک بےوقوف آدمی ہیں بلکہ اس کے ساتھ اور بھی چند بےوقوف آدمی ہیں جنہوں نے ہمارے دین سے عرائدگی اختیار کرنی ہے لہذا تم اس کی باتوں سے ناراض مت ہو حضرت عثمان نے اس آدمی کی بات کا جواب دیا جس سے دونوں میں بات بڑھ گئی تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان کی آنکھ پر اس زور سے تفڑ مارا کہ ان کی آنکھ سیاہ ہو گئی اور ولید من مغیرہ قریب ہی تھا اور جو کچھ حضرت عثمان کے ساتھ رواہ اسے دیکھ رہا تھا اس نے کہا ہے میرے بھتیجے اللہ کی قسم اگر تم میری پناہ میں رہتے تو تمہاری آنکھ کو یہ تقریف کبھی نہ پہنچتی تم تو ایک محفوظ ذمہ داری میں تھے حضرت عثمان نے کہا ہے ابو عبد شمس ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن اللہ کی قسم میرے دن شاہ رہا ہے کہ اللہ کے دین کے وجہ سے میری تندرست آنکھ کو بھی وہی تقریف پہنچے تو دوسری کو پہنچی ہے اور میں اس ذات کی پناہ میں ہوں جو بہت عزت والے اور بڑی قدرت والے ہیں حضرت عثمان نے اپنی مصیبت زدہ آنکھ کے بارے میں اشعار کہے فَإِنْ تَقْوَعِنِي فِي رِضَ الْرَبْ مِنَا لَهَا يَدَى غُلْحِلٍ فِي الدِّينِ لَيْزَ بِمُغْتَدِي اگر میری آنکھ کو اللہ رب العزت کی رضا مندی میں ایک ملحن بے دین اور غمراہ انسان کی آدھوں تقریف پہنچی ہے تو کیا ہوا فَبَلْعَوَّدَ الرَّحْمَانُ مِنْهَا ثَوَابَهُ وَمَنْ يَرْضَوُ الرَّحْمَانُ وِيَا قَوْمِ يَسْعَادِي رحمان نے اس آنکھ کے بدلے میں اپنا ثواب عطا فرمایا ہے اور جسے رحمان راضی کرے اے قوم وہ بڑا پشتسمت ہے فَإِنِّي وَإِنْ قُلْتُمْ غَوِيٌ مُضَلَّلٌ سَفِيٌ عَلَى دِينِ الرَّسُولِ مُحَمَّدِي تو مگرچہ میرے بارے میں کہتے ہو کہ میں بہکا ہوا ہوں گمراہ کیا ہوں اور بے عقوف ہوں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر وہ اُرِید بِذَاكَ اللَّهَ وَالْحَقُ دِينُنَا عَلَى رَغْمِ مَنْ يَبْغِي عَلَيْنَا وَيَعْتَدِي اس سے میں نے اللہ تعالی کی رضا مندی کا ارادہ کیا ہے اور ہمارا دین بن کنحق ہے اور یہ بات صاف میں کہہ رہا ہوں چاہے یہ بات اس آدمی کو کتنی بری لگے جو ہم پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے حضرت عثمان بن مدعون کی آنکھ کو یہ تپنی پہنچی اس کے بارے میں عدد عری بن عوی طارب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشعار کہے اَمِن تَذَكُرِ دَهَرٍ غَيْرِ مَأْمُونِي اَصْبَحَتَ مُكْتَعِبًا تَبْقِي كَمَحْزُونِي جو زمانہ پر امن نہیں تھا کیا تم اس کو یاد کر کے رنجیدہ رو رہے ہو اور غمین آدمی کی طرح رو رہے ہو اَمِن تَذَكُرِ اَقْوَامٍ ذَبِي صَفَيٍ يَغْشَوْنَ بِالظُلْمِ مَنْ يَدْعُوْهِ لَدْدِينِ کیا تم ان بے عقوف لوگوں کو یاد کر کے رو رہے ہو جو دین کی دعوت دینے والوں پر ظلم اٹھاتے تھے لَا يَنْتَقُونَ عَنِ الْفَحْشَاءِ مَا سَلِمُوا وَالْغَدْغُ فِيهِمْ سَبِيلٌ غَيْرُ مَأْمُونِ یہ لوگ جب تک صحیح سالم رہیں فہشکاموں سے نہیں رکھتے اور ان لوگوں میں غداری کی صفت تو غیر محفوظ راستہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی خیر کو کم کر دے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم عثمان بن مدعون کی وجہ سے غصے میں آئے ہیں جبکہ وہ لوگ عثمان کی آنکھ کو ندر ہو کر تھپڑ مار رہے تھے مسلسل چوکے مارتے رہے اور مارنے میں کوئی کمی نہ کی اگر عثمان جندی بھی نہ مرے تو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برابر سرابر پورا پورا بدلہ دے گا جس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا ابن اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ولید نے حضرت عثمان سے کہا اے میرے بھتیجے اپنی سابقہ پناہ میں واپس آ جاؤ انہوں نے کہا نہیں حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداش کرنا حضرت محمد عبدالی ابن والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سر سے زیادہ خوصورت نوجوان اور بھرپور جوانی والے انسان تھے اور مکہ کے جوانوں میں ان کے سر کے بال سب سے زیادہ عمدہ تھے ان کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے ان کی والدہ بہت زیادہ مالدار تھی وہ ان کو سب سے زیادہ خوصورت اور سب سے زیادہ باری کپڑا پہناتی تھی اور یہ مکہ والوں میں سب سے زیادہ عطر استعمال کرنے والے تھے اور یہ عدرموت کے بنے ہوئے خاص یوتے پہنتے تھے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے کہ میں نے مکہ میں مصحب بن عمیر سے زیادہ عمدہ بال والا اور ان سے زیادہ باری جوڑے والا اور ان سے زیادہ ناز و نعمت میں پلا ہوا کوئی نہیں دیکھا ان کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم بن عبیل ارقم میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں یہ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہو کر مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وہاں سے باہر آئے تو اپنی والدہ اور قوم کے ڈر سے اپنی اسلام کو چھپائے رکھا اور چھپ چھپ کر حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے رہے ایک دن ان کو عثمان بن طرحان نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس نے جا کر ان کی والدہ اور قوم کو بتا دیا ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر قید کر دیا چنانچہ مسلسل قید میں رہے یہاں تک کی پہلی حجرت کے موقع پر حبشہ چلے گئے پھر جب وہاں سے مسلمان واپس آئے تو یہ بھی واپس آگئے واپسی میں ان کا حال بلکل بدلہ ہوا تھا بڑی خستہ حالت تھی وہ نازو نعمت کا اثر ختم ہو چکا تھا یہ دیکھ کر ان کی والدہ نے ان کو گرا بھلا کہنا اور گنا مت کرنا چھوڑ دیا حضرت عبداللہ بن خدافہ سحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداش کرنا حضرت عبداللہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صحابہ میں سے عبداللہ بن خدافہ نامی ایک صحابی بھی تھے ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے جس کا لقب تاغیہ تھا اور اسے بتایا کہ یہ محمد کے صحابہ میں سے ہیں تو تاغیہ نے حضرت عبداللہ بن خدافہ سے کہا کیا تم اس کے لئے تیار ہو پھر تم اسلام چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ اور میں تمہیں اپنے ملک اور سلطنت میں شریک کرنوں یعنی آدم ملک میں تمہیں دے دوں گا حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک شفتنے جتنی دیر کے لئے چھوڑنے پر اپنا سارا ملک بھی دے اور عربوں کا ملک بھی دے تو میں پھر بھی تیار نہیں تو اس پر تاغیہ نے کہا پھر تو میں تمہیں قتل کرنوں گا انہوں نے کہا تم جو چاہے کرو چنانچہ اس کے حکم دینے پر ان کو سوری پر لٹکا دیا گیا اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ اس طرح تیر ان پر جلاؤ کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پاس سے تیر گزریں جس سے یہ برنے نہ پائیں اور خوف زدہ ہو جائیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اب آدشاء نے ان پر عیسائیت کو پھر پیش کیا لیکن یہ انکار کرتے رہے پھر اس کے حکم دینے پر ان کو سوری سے اتارا گیا پھر اس بادشاء نے ایک دیگ مگوائی جس میں پانی ڈال کر اس کے نیچے آگ جلائی اور پانی گرم ہو کر کھولنے لگا پھر اس نے دو مسلمان قیدی بلوائے اور ان میں سے ایک مسلمان کو زندہ ہی اس پھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا یہ خوفنات منظر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دکھا کر اس بادشاء نے ان پر پھر نصرانیت کو پیش کیا لیکن انہوں نے پھر انکار کیا اب بادشاء نے حکم لیا کہ ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا جائے جب سبائی ان کو دیگ کی طرف لے جانے لگے تو یہ رو پڑے بادشاء کو بتائے گئے اب تو وہ رو پڑے ہیں وہ سمجھا کہ اب یہ موت سے خبر آ گئے ہیں چلانچہ اس نے کہا انہیں میرے پاس واپس لاؤ چلانچہ ان کو واپس لائے گیا اب بادشاء نے پھر ان پر نصرانیت کو پیش کیا انہوں نے پھر انکار کیا اس پر بادشاء نے کہا اچھا تم کیوں روئے تھے انہوں نے فرمایا میں اس لئے رویا تھا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تجھے اب اس دیگ میں ڈالا جائے گا اور تو ختم ہو جائے گا میں تو اس وجہ سے رو رہا تھا کہ میرے پاس بس ایک ہی جان ہے بادشاء نے ان کے اس جواب سے متحصر ہو کر کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سر کا پوسر لے لو اور میں تمہیں چھوڑ دوں تو حضرت عبداللہ نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گے بادشاء نے کہا ہاں باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے میں اس کے سر کا پوسر لوں گا یہ مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دے گا اس سے تو سارے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا میرا دل تو اس کام کو نہیں چاہ رہا ہے لیکن میں مسلمانوں کے فائدے کے لئے کر لیتا ہوں چلو اس میں کوئی حرج نہیں ہے فرانچہ بادشاء کی فرید جا کر انہوں نے اس کے سر کا پوسر لیا بادشاء نے سارے قیدیوں کے حوالے کر دیئے یہ ان سب کو لے کر یار مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن غزافہ کے سر کا پوسر لے اور سب سے پہلے میں لیتا ہوں چلانچہ حضرت امن نے کھڑے ہو کر ان کی سر کا پوسر لیا تاکہ اللہ کے دشمن کو چونگنے کی جو ناغواری حضرت غزافہ کے دلی میں تھی وہ دور ہو جائے چلانچہ حضرت